موسیقی بھارت کی بکھیات کلاکات شریع جوگ جی تتھا آج جن کلاکاروں نے ہمیں آنندید کیا ہے وہی سب کلاکاروں کو بھی میں نمن کرتی ہوں آج ہمارے ساتھ جو آنند اٹھا رہے تھے سبھی یہاں پر موجود کلاکی پریمیوں کو بھی نمسکار کرتی ہوں مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں کچھ کہوں ابھی ہمارے آدھنیے شیعرن سینجی نے اتنی سندھر ڈھن سے سب کو بڑھائی دیتے ہوئے اور سب کے دن یہ شکیٹی اپنا کرتے ہوئے پورا نہیں سمجھوں گی کہ جنہوں نے ایسے پتر پردان کیا اور ساتھ ہی ساتھ سلوک کلاکی ایک وشویر وکھیات کلاکار ہم کو دیا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ مجھے آنند راپت باتا بہت بار ان کو سننے کا اور جب ہم سنتے تھے تو ہم دوسری ہی کسی سنسار میں ہوتے تھے آنند کے لہروں میں ہم اپنے آپ کو اترتے تہرتے پاتے تھے یہاں گوالی اور گھرانے جو جتنے بھی بڑے بڑے کلاکار ہو گئے ہیں ان میں ہمارے استاد حافظ کلاک شاہد سب کے لیے بھی ہم سب کے لیے بڑے پوزنیے بھی ہیں اور آدھونیے بھی ہیں اور اسمارنیے بھی ہیں ان کو بھا بھلایا جیسے کیسے جا سکتا ہے جنہوں نے سروت کے بادن کو اتنے آگے بڑھایا اور ساتھی ساتھ ہمیں ایک مہنپتر پردان کیا جس کے قارن بھارت ہی بھارت ہی میں نہیں بلکہ سارے سنسار میں اب ہمارے یوہا استاد حالانکہ اب جلدی گرے ہو گئے ہیں کافی پرانت پھر بھی میں تو انہیں بیٹے کے طرح سمجھتی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ جگ جگ جیو اور یہ شکیر تھی چاروں اور تمہارا اور پیدے سارا سنسار ہوں میں اربان سونجی کو بھی اپنے اور سے بھی بہت بہت آبھار پرداشم کا میں چاہتی ہوں کیونکہ ہمارے اس گھرانے کے ایک سکتر میں جو اپنے پتا اور اپنے گروں کے یادست میں جو چیز کھڑا کیا ہے اس میں آپ کو بہت بہت عقیقتہ اسی پرکار بلے کی جو قلعہ دونی یہ ہے کہ جو ہمارے سوتا گانے ان کو بھی میں آباد ہوں کہ گوالے گوانے کے لیس کی تھی ان کو پینا دینے میں آپ لوگوں نے بڑا یوگدان دیا ہے پرانتو میں یہ کہوں گی کہ جو پور میں مجھے اسمان آتا ہے سورگی محلج کے سمیں کے بعد کہ پور میں جتنا یہاں پر کلعہ کی سادھنا ہوتی تھی وہ سادھنا کچھ کمی دکھائی دیتی ہے یہ ہو سکتا ہے یہ میری بھی کمی ہو کیونکہ میں نے اس طرح جان دینے کے لیے سمیں کہاں رہتا ہے دن رات یہ راج نیتی کی جنگلوں میں پھرنے والے ہم جانوار بلا یہ کلعہ کی رونک جو ہے اس کا ہم آنند کیسے اٹھا پائیں گے تو آج تو اتفاق سے میرے من نہیں مانا کیونکہ میں پہلے پندرپول جہاں چھیتر ہے مہاراستر میں بہت بڑا تیر تھی آترا کے لیے وہاں جانے والی تھی تو مجھے ہماری نیتا شوی اٹھل بیہری جباچپی کہنے لگے وہاں آپ کیسے جا سکتے ہو یہاں پارلیمنٹ شروع ہو رہا ہے اور ہم کو لڑائی کی میدان پر اتابنا ہے تو اس بہانے سے میں جاتے جاتے رہ گئی تو میں نے کہا اب میں یہ روم نہیں چھوڑ سکتی کہ میں آ کے ان کی اس فنکشن میں جہاں پر اس آنند کا ایک بھوک بھی کروں کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ راز نیتی زیٹا روڑ بھی ان کی سنتی رہو اور ہم کو جاگے ایک سادھک یہ بھی سب سادھک ہے میں دیکھ رہی تھی وہ یوہ ان کی ششش جو ہیں شاگر ابھی سادھکار وہ جیسے بجا رہے تھے تو ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ اس میں لین ہو گئے تھے بلکل تو اس طرح کی جو بہدن ہے اس طرح کی کالاکار پردشن ہے اس میں ہم لوگ بھی کھیچے جاتے ہیں جیسے کوئی چمبک کا اکرشن ہوتا ہے اسی پرکار ہم بھی اس میں کھیچے جاتے ہیں تو ہمیں ساتھ معلوم ہو جاتا ہے انتہ سے کہ یہ اچھا کالاکار ہے کالا کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے سمرپت کر دیا تو ایسے سمرپت کالاکاروں کے درشن اور ان کی بادن یا گائن جو بھی کچھ کالا ہے اس کو سنتے میں جو آنند آتا ہے وہ میرے خواہد سے مجھے بڑھن کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ گوہجیت باسی جتنے ہیں وہ بڑے کالا کے پریمی ہیں اور اس لیے میں سوستی ہوں میرے منگ کی بات آپ سب سمجھتے ہوں گے میں اتنا ہی کہوں گی کہ آج میں بھی یہ کہوں گی کہ آج سیمتی عملتری خانجی کے ہم جو بہت زیادہ ان کا جو انوپسٹسی ہم انوپسٹسی کر رہے ہیں ہم سوستے ہیں کہ ان کی جوڑی سلامت رہے ہیں جوڑی واقعے میں ایک دوسرے کے پورک کے روپ میں اور ایک دوسرے کو اتنا پرچھاہن دیتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ میں تو سوستی ہوں اپنے ہمارے سوستاد امجد علی خانجی شاید ان سے بہتر چوئیس نہیں کر سکتے تھے اپنے ان کی جوڑی سلامت رہے اور دونوں مل کر ہمارے اس سنساد میں اپنے وکشات بن جائیں اور اس وقت آپ سب سفل رہے ہیں آپ کو آشربات کہو تو آشربات سہی کیونکہ ہمیشہ جیت کرتے ہیں ہمارے استاد کہ آپ کے آشربات کی بنا ہم نہیں تو اس لئے میں آشربات دیتی ہوں اس جوڑی کو کہ آپ واقعے میں کسی پرکار کلا کے جگت میں کلا کے کلا کے پریمیوں کو اسی پرکار آنندید کرتے رہیں اور اس پرکار آپ کے جو کلا ہے دن دومی رات چوڑی بڑھتا رہے اور آنے والی پیوڑی میں بھی آپ کے بچے بھی تیار ہو رہے ہیں اور مجھے بشتواس ہے وہ بھی اپنے پیوڑی کی جو پرمپرا ہے اسے قائم رکھتے ہوئے اور اسے ہی وہ بھی کلا کے روپ میں حشت بھی بریں گے